نماز کے وقتوں کی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس کے بارے میں میں ایک اپلیکشن کا ریویو بنا دوں گا اور یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں آزان کی آواز نہیں پہنچتی ان تک یہ خواتین گھر کے اندر رہتی ہے ایسی جگہ موجود ہوتی ہیں کہ مسجد قریب نہیں ہوتی تو یہ معلوم کرنا کہ آزان کا وقت ہوا یا نہیں ہوا کب شروع ہوا کب ختم ہوا تو تمام نمازوں کے وقت کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ سن لیجئے اور اس اپلیکشن کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اپلیکشن پلی سٹور کے نماز کے موجود ہیں لیکن سب کو یہ گارنٹی نہیں بھروسہ بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطا یا غلطی ہو اور ہو سکتا ہے وہ درست ہو لیکن دعوت اسلامی کیونکہ ایک ریلائٹ ٹیبل گروپ ہے تو اس لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی اپلیکشن تحقیق کی طور سے سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آپ نماز کا ٹائمیں کو دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ نیو مسلم بھی ہیں چینل کے اوپر تو ان کو ٹائم دیکھنے کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اپلیکشن کے اندر بھی کہ یہاں ٹائم کس طرح دیکھا جائے گا اور کون سے ٹائم سے کیا مراد ہے تو ان کے لئے بھی میں بتا دیتا ہوں تو اس ویڈیو کو اب آخر تک دیکھ لیجئے میں وہ ویڈیو کلپ آپ کی ریویو کی چلا دیتا ہوں اور میں بتا دوں یہ کوئی پیڈ ریویو نہیں ہے اس کا انٹر فیس اس طرح سے اوپن ہوگا یہ اس طریقے سے اوپن ہوگا تو اس کے انداز سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو اوپر آپ کو تین لائنے دکھ رہے ہیں اس پر کلک کر کے سیٹنگ میں جا کر اور یہ فرسٹ اوپشن جو ہے یہ پریئر میتھرڈ کا ہے تو اس میں پریئر میتھرڈ کے اندر اگر شافعی سیلیکٹ ہے تو یہاں ہنفی کر لیجئے یہ بائی ڈیفولٹ اس کو کر لیجئے اور واپس بیک چاہیے لوکیشن کے اوپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر تین لوکیشن جو ہے وہ دیکھنے کے لئے مل جائیں گی ایک اوٹو، مینوول اور فیوریٹ آپ کو اس میں کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ جس شہر میں ہوں گے یہ اوٹومیٹک وہاں کی لوکیشن ون ٹائم سیلیکٹ کرے گا ایک بار کے بعد دوبارہ آپ کو بار بار سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ مینوول پر سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہ گیٹ لوکیشن پر کلک کریں جیسی کلک کریں گے یہاں پر یہ آپ کے ایریے کا لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ دکھائے گا تو جہاں پر یہ فون ہوگا اور شہر کا اوٹومیٹک اس کو اکے کر دیجئے اب جو یہ انٹرفیس آپ دیکھ رہے ہیں پورا تو یہ آپ کے اس جگہ کا ہے جہاں یہ فون ہے بھی جیسے میں اس وقت یو پی میں ہوں نویڈا میں تو یہ نویڈا جو یہ لوکیشن دکھا رہا ہے اب یہ واپس دل لی جاؤں گو تو یہ اوٹومیٹک دل لی کی چینج ہو جائے گی تو آپ کو جب اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے فرس ٹائم آپ یہاں سے آکے اپنی لوکیشن اپنے گھر میں بیٹھ کر نیٹ آن کر کے جی پی ایس آن کر کے اور جی پی ایس بھی آن ہونا چاہیے انٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے لوکیشن پر کلک کر کے ایک بار اوٹو پر کلک کریں اور یہاں پہ اسے اکے کر دیں تو یہ انٹرفیس آپ کا آ جائے گا اب یہ ساری نمازوں کے ٹائمیں گے تھوڑا اس کو سمجھ لیجئے جو نیو مسلم ہیں ان کے لیے یہ جو سائیڈوں میں سپیکر بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فجر میں زہر میں تو آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اور اگر اسلامی بہنیں گھر پہ رہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ فون میں جیسے وقت ہو تو آزان کی آواز فون میں بول جائے تو آپ اسے سب کون کر لیجئے جس نماز میں آپ چاہتے ہیں فجر میں اثر زہر مغرب میں عیشہ میں کہ آزان بولے تو معلوم چل جائے تو یہاں اس طریقے سے آپ کو یہ اس میں آزان کی لوکیشن معلوم چل جائے گی اب یہاں دیکھیں فجر کا جو وقت ہے نا پانچ بج کے تیس منٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فجر کا جو ٹائم لگے گا پانچ بج کے تیس منٹ پہ لگے گا اور پانچ بج کے اونتیس منٹ تک سہری کا بھی وقت ہے اور تہجد کا بھی وقت ہے تو اس میں یہ دونوں ٹائمنگ شامل ہیں اور فجر کے جو وقت قضا ہوگا وہ یہ چھ بج کے سنتالیس منٹ پہ قضا ہوگا مطلب یہ کہ پونے سات بجے تک فجر کا ہی ٹائم ہے تو اب ساڑھے پانچ سے چھ سنتالیس کے بیچ میں کبھی بھی نماز پڑی جائے گی نماز فجر کی کہلائی جائے گی اس کے بعد یہ زوال کا وقت شروع ہے گیارہ پچپن اور جہاں پہ زوہر شروع ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ختم ہے بارہ بج کے تیس منٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیارہ پچپن سے ساڑھے بارہ کے قریب تک یہ مقروح وقت ہے اس دوران آپ نماز وغیرہ نہ پڑھیں تو یہ وہ وقت ہے جو دن میں بارہ بج کے آس پاس کا مقروح ہوتا ہے یہ اتنا وقت ہے اچھا اب یہ جو زوہر کی نماز ہے بارہ بج کے تینتیس منٹ یعنی زوہر کا جو وقت شروع ہوگا بارہ تینتیس پہ شروع ہوگا اگر کس نے ساڑھے بارہ بج نیت باندھی زوہر کی تو نماز نہیں ہوگی اور بارہ تینتیس کے بعد کبھی بھی نیت باندیں گے تو وہ زوہر کا ٹائم جو ہے زوہر کا ٹائم لگ جائے گا یہ ٹائم رہے گا نیکسٹ ٹائم تک اثر تک یعنی چار بج کے اکتالیس منٹ دکھا رہا ہی اثر مطلب چار چالیس تک زوہر ہے تو اس کا مطلب ساڑھے بارہ کے بعد سے لے کر ساڑھے چار بجے تک کوئی بھی شخص نماز پڑے گا زوہر کی اس دوران زوہر کی نمازی ادا ہوگی اس کے بعد جب اثر کا وقت شروع ہوگا چار بج کے اکتالیس منٹ پہ تو آپ سمجھئے کہ زوہر کا وقت ختم ہوگا تب جا کے اثر کا وقت شروع ہوگا اور جب اثر کا وقت ختم ہوگا تو یہ مغرب کا وقت یہاں پہ لگ جائے گا بارہ بج کے چھے بج کے بیس منٹ پہ مغرب کا وقت لگ گیا تو بیس منٹ پہلے مکرو وقت بھی ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ چھے بجے مکرو وقت شروع ہے اور چھے بج کے بیس منٹ تک یہ مکرو وقت اس کے اندر رہے گا چھے بج کے اکتالیس منٹ سے لے کر چھے وجہ تک اگر نماز ایسر پڑھی جائے گی تو ایسر کی نماز ہوگی اور چھے سے لے کر چھے بیس تک یہ مقروح وقت ہے مغرب سے بیس منٹ پہلے جو ہوتا تو یہاں پہ آپ نماز نہ پڑھیں اس دوران کوئی سی نماز نہیں پڑھی جاتی یہ کہ اگر ایسر اس دن کی چھوٹ گئی ہو تو اس کو آپ پڑھ سکتے لیکن اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے مغرب چھے بچ کے بیس منٹ پہ لگے گی تو ختم ہوگی سات بچ کے پہتیس منٹ پہ کیونکہ چھتیس منٹ پہ عشاء لگ جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سالے سات تو یہ عشاء کا ٹائم ہے مطلب عشاء کا ٹائم شروع ہوا سات بچ کے چھتیس منٹ پہ اب یہ عشاء کا ٹائم شروع ہونے کے بعد جو ختم ہوگا وہ واپس اگلے دن فجر پہ آکے ختم ہوگا تو صرف فجر کا وقت ایسا ہے جو زہر میں ختم نہیں ہوتا باقی تمام نماز کے ٹائمیں نیکسٹ نماز کا ٹائم آنے پر ہی ختم ہوگا اس سے پہلے ختم نہیں ہوگا تو اس میں آپ کو زہر اثر مغرب شاہ ساری نمازوں کے بارے میں اسلامی بہنوں کو تو آسانی ہو جائے گی کہ گھر میں رہتے ان کو معلوم چل جائے گا وقت کب لگا آزان کی آواز آئی یا نہیں آئی اور کب تک وہ نماز پڑھ سکتی ہیں تو یہ میں نے بتا دیا کہ زہر کا ٹائم جب ختم ہوگا جب اثر کا ٹائم آپ یہ سمجھیں گے اثر کا اگر پانچ اکتالیس ہے نا تو مطلب یہ کہ اس سے پہلے پہلے چالیس تک زہر ہی ہے تو اس کو زہری کا ٹائم سمجھے اسی طرح پانچ چھ بیس سے چھ بچ کے انیس منٹ تک اس کو اثر ہی سمجھے اور یہ سات چھتیس سے پہلے پہلے یعنی سات پہتیس تک مغرب سمجھے حالکہ نماز میں تاخیر مغرب اور اثر میں نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی اس کی ٹائمنگ کے حساب سے یہ یہی شیڈول رہے گا تو باقی اپلیکیشن کے اندر آپ نیچے جو دیئے ہوئے ہیں اپشن چیک کر لیجئے اس میں ایک کبلہ ڈائریکشن بھی ہے اس پہ آپ آن کریں گے تو یہ کابی ڈائریکشن بتائے گا اب یہ جہاں پہ ڈبلو ہے نا یہ وہاں کبلہ دکھا رہا ہے میری لوکیشن پہ جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں یعنی ویسٹ میں ایکزیکٹ ویسٹ کے اندر ہی ہے تو آپ کے اگر فون میں اپشن ہے تب دکھائے گا اور بس تو آپ اس طریقے سے اس میں یہ ٹائمنگ دیکھ لیجئے نیچے اور بھی اپشن ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اچھا یہ ڈیلی اپڈیٹ اوٹومیٹی ہو جائے گا اس میں آپ کو کچھ چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ کہ اپلیکیشن اب بن کریں گے اور بن کرنے کے بعد اگر اس کو اگلے دن کھولیں گے تو نیکسٹ جو تاریخ ہوگی نئی یا اپنی تاریخ میں خود یہ اپڈیٹ ہو جائے گا تو ساری نماز کی ٹائمنگ اوپر سے لے کر نیچے تک سب اوٹومیٹی یہ چینج ہو جائے گی تو آپ اس کے سابس اب اس کی نماز کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں تو یہ اپنے دیکھ لی ہوگی یعنی ویڈیو کہ اس کے اندر کس طریقے سے ٹائمنگ نماز کی بتائے گے تو وہ آپ کو آسانی ہو گئی ہوگی تو اس طرح آپ نماز کا ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں ورنہ یہ ایک اپلیکیشن کا اپنے فرنٹ دیکھ لیا ہے پلے سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجی آئی ٹی دعوت اسلامی ڈالیں گے تو انشاءاللہ تارہ مل جائے گا ورنہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جائیں وہاں ایک اپشن کے اندر ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہوتا ہے پھر وہاں ڈاؤنلوڈ کے اندر اپلیکیشن کا اپشن ہوگا وہاں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل سے بھی سرچ مار کے نگال سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ جن کو نماز کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے خواتین وغیرہ ہوں یا پھر نیو مسلم ہو تاکہ ان کی نماز کی مسئلہ جو ختم ہو جائے اس کو اپنے موبائل کے اندر بھی رکھیے اور ہر وقت اس کی ٹائمنگ وغیرہ سے نماز کی آگہ رہیے کہ کب وقت شروع ہوگا کب ختم ہوگا کب نماز قضا ہو جائے گی اور کتنی گنجائش ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی